ویلکم بیک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن جتنے بھی گائز ایس ایس راجہ مولی کے فینس ہیں جتنے بھی سوپر سٹار مہیش بابو کے فینس ہیں ان کو اپنی لائف میں جس چیز کا بھی ویٹ ہو اس چیزوں میں سے گائز ایک چیز ہے ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن جی ہاں گائز اب یہ مووی کب ریلیز ہوگی کب اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی اس میں میں کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کا بجٹ کیسا ہونے والا ہے میں آپ کو ایک ایک چیز بتانے والا ہوں اب اس سے پہلے کہ بتاؤں آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ایسی اپڈیٹڈ ویڈیوز ہم آپ سب کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شوٹنگ کی اب اس سے پہلے کہ ہم شوٹنگ کی بات کریں میں آپ کو ایک بات پہلی کلیر کٹ بتا دو گئیس دیکھئے ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن ڈائریکٹ کر رہے ہیں ایس ایس راجہ مولی صاحب اور ایس ایس راجہ مولی کی جو بھی مووی آتی ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ایک یا دو سال بعد آجے وہ کم سے کم دو سے تین سال یا میکسیمم وہ چار سال لیتی ہے جہاں ایس ایس راجہ مولی کی یہ ایک رون ہے ان کا کہ ان کی نیکس مووی تین سے چار سال کے بعد آتی ہے یہ بات اپنے مائد میں رکھئے گا اب گئیس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن کی جو شوٹنگ ہوگی وہ سٹارٹ ہوگی میڈ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری جہاں اگر میڈ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں پری پروڈکشن کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اپ ڈیٹس ایسی مل رہی ہے کہ یہ شوٹنگ جا سکتی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے لاسٹ میں مطلب یہ ہنڈیڈ پرسنٹ آفیشل ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے لاسٹ تک کرتے کراتے ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن کی شوٹنگ کو سٹارٹ کر ہی دیا جائے گا اب کیوں یہ اتنی ڈیلے کی ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ فیلحال ایس ایس راجہ مولی صاحب جو ہیں وہ ٹریپل آر کے آسکر کو لے کر آگے پیچھے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں ان کے جو فادر ہیں وہ ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن پر کام کر رہے ہیں ایس 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 ایم بی ٹوئنٹی نائن کی شوٹنگ مطلب کہ سٹوری لائن کیسی ہونے والی ہے کیا کیا بیچ میں ہوگا اب دیکھئے میں آپ کو یہاں سے ایک اور بات کلن کر دوں ایس ایس راجہ مولی کی جو بھی موویز ہوتی ہیں ان کی جو سٹوری لائن ہوتی ہے کہ مووی کے اندر یہ ہوگا یہ ایکٹر ایسے کرے گی یہ ایکٹر ایسے کرے گا یہ فائٹ ہوگی گئیس وہ سارا لکھتے ہیں ان کے فادر اب وہ کن جگہ پہ ہوگی کن پلیسز پہ ہوگی کب کب ہوگی کیسے ہوگی وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں ایس ایس راجہ مولی اس کو لے کر بیزی ہیں لیکن جو ان کے فادر ہیں وہ سٹوری کو رائٹ کر رہے ہیں اور رائٹ کرتے کرتے اب آلموسٹ ڈن ہو جائے گا اور اپڈیٹ کپکوڈنگ میڈ آف 2023 میں شوٹنگ سٹارٹ ہوگی نہیں تو لاسٹ میں 2023 کے لاسٹ میں شوٹنگ کو سٹارٹ کر دیا جائے گا اب گئیس نیکس چلتے ہیں اپڈیٹ بجٹ کو لے کر تو گئیس بجٹ کو لے کر جو اپڈیٹ ملی ہے اس کے اکورڈنگ ٹرپل آر سے زیادہ بجٹ ہونے والا ہے ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن کا جی ہاں گائز ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن کا بجٹ ٹرپل آر سے بھی زیادہ ہونے والا ہے اور ٹرپل آر کا بجٹ تھا پانچ سو کروڑ تو فیلحال میں یہ لے کے چل رہا ہوں کہ ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن کا لگ بک کم سے کم بھی بجٹ ہوا تو ایس ایس راجہ مولی رکھیں گے سات سے ساڑھے سات سو کروڑ روپے ایک مجھے اور بھی اپڈیٹ ملی تھی اس کے اکورڈنگ ہزار کروڑ ہونے والا ہے لیکن میں اس کو فیلحال نہیں آفیشل کہہ رہا کیونکہ مزاق بھی اڑاتے ہیں کافی لوگ کہ یار ایک ہزار کروڑ کی بجٹ کی فلم ایک بہت بڑی بن جاتی ہے تو یہ فیلحال ہم نہیں کہہ سکتے لیکن فیلحال اپڈیٹ ایسی مل رہی ہے کہ ٹرپل آر سے بڑا بجٹ ہوگا اس ایم بی ٹوئنٹی نائن اور وہ ہوگا سات سو سے ساڑھے سات سو کروڑ روپے کیوں گئیس کیوں اس کی بھی ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن کی میکسیمم جو شوٹنگ ہوگی وہ انڈیا میں ہوگی ہی نہیں اس کی شوٹنگ ہوگی اوور سیز میں کافی سارے کنٹریز کے اندر اور ہوگی بھی کہاں جنگل کے اندر مجلب ٹرپل آر کے اندر تو سیٹ لگائے گئے تھی جنگل کے جنگل پورا بنایا گیا تھا لیکن ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن میں یہ لوگ خود جنگل میں جائیں گے وہاں پہ سب کو شوٹ ہوگا اور اور جو پروڈیوسر سامنے آ رہے ہیں فیلال ایس ایس راجہ مولی جن سے بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈیزنی خود سوچو گائز ڈیزنی والے مووی کو پروڈیوس کرنے جا رہی ہے مطلب ایس ایس راجہ مولی ڈیزنی کے ساتھ اور یہ ڈیزنی کوئی عام نہیں ہے ڈیزنی ایک ایسی پروڈکشن کمپنی ہے جنہوں نے مارول کی بڑی بڑی موویز کو ڈیریکٹ کیا ہے خود سوچ لو کہ پھر پروڈکشن ہمیں گئیس کیسی دیکھنے کو ملنے والی ہے مطلب اینڈ پہ ہمیں یہ کہوں گا کہ یہ جو پروڈکشن اور جتنا بھی شوٹنگ والا سارا سین ہوگا یہ ایک انہیدر لیول پہ جانے والا ہے اور جب انہیدر لیول پہ جب بھی کوئی چیز جاتی ہے تو افکورس وہ ٹائن مانگتی ہے تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ لگ بگ کم سے کم بھی رکھو تو ایک سال ایک سال کے اندر اندر سس ایم بی ٹوئنٹی نائن کی شوٹنگ کو کمپلیٹ کیا جائے گا مطلب لگ بگ آپ کہلو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا میڈ یا لاس تک چلا جائے گا اس کے بعد جو ایس ایس راجہ مولی ہیں ان کے اپنی ہی ایڈیٹنگ کمپنیز مطلب کہ اپنی تو نہیں جان پیچھان ہم کہہ سکتے ہیں سب کچھ ان کا اپنا ہی ہوتا ہے تو اس پہ ان کو کم سے کم پانچ سے چھ مہینے لگیں گی سب کچھ پوسٹ پروڈکشن کرتے کرتے پھر آپ کو بتا ہے جب پوسٹ پروڈکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد ایس ایس راجہ مولی دبا کے پروموشن کرتے ہیں اور اس بار ٹرپل آر کے بعد اب ان پہ ذمہ داری بڑھ چکی ہے کیوں بڑھ چکی ہے ٹرپل آر کے ٹائم تو انہوں نے انڈیا کے اندر دبا کے پروموشن کی تھی اوور سیز میں کی تھی لیکن کم لیکن اب اوور سیز میں ہر جگہ پہ پتا ہے کہ یار ایک بندہ ہے ایس ایس راجہ مولی جو کہ ٹرپل آر جیسی موویز بناتا ہے اور ٹرپل آر کو جتنے ایوورٹس مل چکے ہیں کل ہی دو ملے ہیں یار وہ دیکھ لینا جو بھی ہیں تو گائز ایک الگ لیول پہ ہائپ جا چکی ہے ایس ایس راجہ مولی کی تو مطلب اب جب بھی ایس ایس راجہ مولی کی نیکس مووی آئی گی وہ صرف انڈیا میں نہیں اوور سیز میں کئی کنٹریز میں ریلیز ہوگی جیپین میں میبھی چائنہ میں بھی وہ ریلیز کرائیں تو ایک الگ لیول کی پروموشن ہوگی تو پروموشن بھی ہو سنو انہوں نے ساتھ دیکھنا ہے جس میں وہ لگ بک تین سے چار منس لیں گے تو اگر میں ریلیز ڈیٹ کی بات کروں تو کہہ اس کہیں نہ کہیں ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن ایک پروجیکٹ ہے دو سے تین سال کا اور دو سے تین سال بعد مطلب لگ بک یہ مووی آپ کو کہیں نہ کہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے لاس میں نہیں تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کے میڈ میں دیکھنے کو ملنے والی ہے بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے اپ ڈیٹ لاؤ جلدی سے اپ ڈیٹ لاؤ تو کہہ اس ایس ایس راجہ مولی کی مووی میں میں خود جلدی نہیں کرتا میں کہتا ہو سکون سے رہو بھئی اپ ڈیٹ آئے گی کیوں کیونکہ ایس ایس راجہ مولی کی مووی دو سے تین سے چار سال لے گی تو اتنی اپ ڈیٹس نکل کر بھی نہیں آتی سب کچھ ہائیڈ رکھا جاتا ہے فیلال یہ جنرل اپ ڈیٹس تھی جو مجھے لگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا بنتا ہے تو کہہ اس بجٹ لگ بک سات سے ساڑے سات سو کروڑ روپے پروڈکشن ہاؤس ڈیزنی ہونے والا ہے اور ریلیز ڈیٹ لگ بک ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا لاس یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فیفت کا ملک کے میڈ میں آنے والی ہے اس سے ارلی بھی آ سکتی ہے اگر شیوٹنگ جلدی کمپلیٹ ہو جائے پوسٹ پروڈکشن جلدی کمپلیٹ ہو جائے لیکن فیلال مجھے لگ نہیں رہا لوگ کہ مووی کے ابھی فلور پہ جانے کا کوئی نظر ہی نہیں آرہا کہ یہ فلور پہ جانے والی ہے تو یہ جاتے جاتے بھی میبھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری کا اینڈ کر جائیں تو خیر آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ کو ایس ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن کا کتنا ویٹ ہے بھائی پرسنلی بتاؤ تو مجھے بہت ویٹ ہے کیونکہ ایک تو یار مجھے سوپر سٹار میش بابوی تو اچھے بہت لگتے ہیں بھائی سب ان کی ایکٹنگ کمال کی ہے سیکنڈ لی جس طرح کا فیم مل چکا ہے اس اس راجہ مولی کی ملک ان کی ڈائریکشن کو تو بھائی کون ویٹ نہیں کر رہا تو کتنا ویٹ ہے آپ کو نیچے بتاؤ اور آپ کا فیوریٹ کون ہے ایس ایم بی ٹوئنٹی نائن ملک کے سوپر سٹار میش بابو کی وجہ سے آپ بو بھی دیکھیں گے یا پھر آپ اس اس راجہ مولی کی وجہ سے دیکھیں گے دونوں طرف آپ لیول سین ہے کس کا وجہ دیکھیں بتاؤ فیلال کیلئے تنی ویڈی دیکھونا چلا دوسرے سٹرپ کے لینا اگلی انویلی ویڈی مہ رکی گا تھیکس فور ورچین